نہ ادھر نہ ادھر سیدھے متے پر نظر اور کیا ہے آج کے خبر آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں نیوزیٹین آپ کے پونیت کے ساتھ تو کلو سے خبر آئی ہے اور خبر آئی ہے مومبائی سے دونوں خبریں آپ کو بتا دیتے ہیں پہلے مومبائی کے دھاراوی کی خبر بتائیں جہاں پر مسجد توڑنے کا ایکشن شروع ہو گیا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اسے توڑنے کی کاروائی ایک دم شاند طریقے سے کی جارہی ہے اور کوئی ہو ہنگامہ یہاں پر نہیں ہوا آپ کو بتا دیں کہ مومبائی کے دھاراوی میں عوید مسجد توڑے جانے کی میاد آج ختم ہو چکی اور اب مسجد کو توڑنے کی کاروائی شروع کر دی گئی ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسجد کمیٹی خود ہی عوید حصے کو توڑ رہی ہے بی ایم سی انجینئرز کے مارک درشن میں مسجد ٹرسٹ یہ کاروائی خود انجام دے رہا ہے سب سے پہلے مسجد کے اوپر بنا عوید گمبھد توڑے جانے کی کاروائی ہوئے اور اس کے بعد انجا عوید حصوں کو توڑا جانا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے مسجد کمیٹی نے عوید نربان کو توڑنے کا وعدہ کیا تھا دراصل پہلے مسجد ٹرسٹ نے عوید نربان کے کچھ حصے کو ہرے رنگ کے پردے سے کور کر دیا تھا بی ایم سی کی ٹیم یہاں پر نیرکشن کرنے کے لیے آئی بھی تھی اور مسجد ٹرسٹ کا کہنا ہے کہ جو بھی کاروائی ہوگی وہ قانون کے تحت ہی کی جائے گی اس میں وہ سہیوگ کریں گے اس سے پہلے مسجد ٹرسٹ نے خود دھاراوی کی محبوب سبحانیہ مسجد میں عوید نربان کو توڑنے کا وعدہ کر دیا تھا اور اس وعدے کی میاد ختم ہوئے قریب پانچ دن ہو گئے تھے لیکن مسجد کو توڑنے کا کام سوموار یعنی کی آج شروع ہوا پونے کی بھی بات کر لیتے ہیں پونے میں بھی عوید مسجد توڑے جانے پر ہنگامہ مچ گیا اس کے علاوہ ہیماچل کے کلو میں عوید مسجد کے خلاف ہندو سنگچھن حلہ بول رہے ہیں ویروت پردرشن کرتے ہوئے نظر آئے جبکہ وہاں پر sdm نے کہا کہ مسجد عوید نہیں ہے پوری خبر آپ کو ہم بتائیں گے کلو کی لیکن اس کے پہلے پونے کا معاملہ بھی سمجھ لیتے ہیں پونے میں عوید مسجد اور مدرسے کے اوپر بلڈوزر ایکشن لیا گیا اور اسے زمیدوز کر دیا گیا عوید نرمان کے خلاف مہا نگر نگم نے آدھی رات میں یہ کاروائی کو انجام دیا مہا نگر نگم کا یہ ایکشن ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد لیا گیا جس میں کہا گیا تھا کہ پونے کے پمپری چنچوڑ میں جتنے بھی عوید دھرم ستھل ہیں اسے توڑا جائیں چھے مہینے پہلے مہا نگر نگم نے ایسے سبھی عوید نرمان والے دھرم ستھلوں کو نوٹس بھیج لیا تھا ان کو چنیت کر لیا تھا لیکن اسے نظرانداز کرنے کا کام کیا گیا جس کے بعد مہا نگر نگم نے اس کاروائی کو انجام دے ڈالا مسجد اور مدرسے پر بولڈوزر ایکشن کے بعد وہاں کے مسلم اس کا جم کر ویروت کرتے ہوئے نظر ہیں جانکاری کے مطابق یہاں پر مسجد میں ہی مدرسہ چلایا جا رہا تھا اور یہ پورا معاملہ پونے سے سٹے پمپری چنچوڑ کا بتایا جاتا ہے پچیس سال پہلے یہاں پر مسجد بنائی گئی تھی لیکن اس کے بعد بیتے کچھ سالوں پہلے یہاں پر دارالعلوم جامیہ ان آمیہ نام سے مدرسہ بھی چلایا جا رہا تھا اس کے خلاف ہندو سنگچن اتر گئے تھے انہوں نے شکایت کی تھی اس بیچ ہائی کورٹ نے علاقے کے سبھی آوید دھرم سالوں کو توڑنے کے آدھے جاری کر دیا تھے اور پھر کل رات مہا نگر نگم نے آوید نرمان پر بولڈوزر چلا دیا اس کاروائی میں مدرسہ پوری طرح تو مسجد کا کچھ حصہ بھی آوید نرمان ہونے کی وجہ سے گر گیا ادھر ہیماچل کے کلو کی اب مکہ خبر آپ کو بتاتے ہیں ہیماچل پردیش کی اگر بات کریں تو شملہ اور منڈی کے بعد اب یہاں پر کلو کے اکھاڑا بازار میں استحت جامہ مسجد کو لے کر ہندو سنگچنوں کے دوارہ ویرود کیا جانا ہے ہندو سنگچنوں کے دوارہ ہیماچل پردیش کے کلو میں ایک مسجد کے انادھکرت ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اس کے خلاف ویرود مارچ نکالنے کے دو ہفتے سے زیادہ وقت بھی جانے کے بعد کلو پرشاسن نے رویوار کو یہ صاف کیا کہ یہ مسجد آوید نہیں ہے کلو کے ایز ڈی ایم وکاس شکلہ نے بتایا کہ کلو کے اکھاڑا بازار میں استحت جامہ مسجد کا سوامتو پنجاب وقف بورڈ کے پاس ہے شکلہ نے یہ بھی کہا کہ یہ مسجد انمتی سے ہی تیار کی گئی ہے ایز ڈی ایم نے یہ کہا ہے کہ مسجد کا کشیط رفل 980 سکوائر میٹر کا ہے جس میں سے ہمیں مسجد کے نرمان میں مول نقشوں سے لگ بھگ 150 ورگ میٹر کا چھوٹا سا انتر ملا ہے وقف نے اس انتر کو نیومت کرنے کا انورود کیا ہے اور اس انورود کو شملا میں ٹاؤن اینڈ کنٹری پلاننگ ڈائریکٹر کو بھیجا گیا ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ایز ڈی ایم کہ مسجد کی سنڈچنا ستھر اور سرکشت ہے اور اس سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے حالانکہ رویوار کو یہ معاملہ سامنے آیا اور پریشاسن کی طرف سے جب یہ جانکاری سامنے آئی تو اس کے بعد ہندو پکش کے لوگوں کا غصہ اور پوٹ پڑا ہندو جاگرن منچ کے لوگوں نے اسی بات کو لے کر ویرود پردرشن کیا سب سے پہلے رامشلہ ہنمان مندر سے ایک ریلی کی شروعات کی گئی ہندو پکش یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جگہ جہاں پر مسجد بنی ہے وہ ہندووں کی ہے بڑی سنکھیا میں ریلی میں لوگ پہنچے پردرشن کو دھرم جاگرن جن جاگرن یادرہ نام دیا گیا جس میں ڈھول نگالوں کے ساتھ پارمپرک بیش بھوشا میں ہندو سماج کے لوگ پہنچے تھے یہ ریلی جامہ مسجد تک نکالی جانی تھی اور جیسے ہی یہاں پر لوگ پہنچے بڑی سنکھیا میں پہلے سے ہی پولیس بلکی تیناتی یہاں پر کر رکھی گئی تھی اس دوران یہاں پر دھکا مکی کی ستیتی بن گئی لیکن کچھ ہی دیر میں ہندو سماج کے لوگوں نے یہاں پر ہنمان چالیسہ کا پارٹ شروع کیا اور یہاں پر دھرنا بھی دیا گیا اس کے بعد دھرم جن جاگرن کا یہ پردرشن اپایوکت دفتر کے باہر بھی شروع ہو گیا اور لوگوں نے پرشاسن کے خلاف ہی نارے بازی یہاں پر شروع کر دی یہاں پر بھی اپایوکت کاریلے کے باہر ہنمان چالیسہ کا پارٹ کیا گیا اور کلو کے ڈی سی سے ملنے کی مانگ پر لوگ آل گئے حالانکہ اس کے بعد ڈی سی نے پردرشن کاریوں کو بات کرنے کے لیے بلایا بھی گھنٹوں یہ سب کچھ چلتا رہا اور اس دوران ایس پی وہاں پر موجود رہے جبکہ میڈیا کو ڈی سی آفیس کے اندر کورج کرنے سے روک دیا گیا لیکن اگر شملا کی بات کر لیں تو شملا کے سنجولی میں ونی مسجد کی بات کر رہے ہیں تو اس ماملے میں شملا نگر نگم آیوکت کورٹ میں پانچ اکٹوبر کو سنوائی ہونی ہے زیادہ دن بچے نہیں ہیں لیکن اس سے پہلے دیو بھومی سنگرش سمیتی کے ادھیاکش مدن تھاکور کہہ رہے ہیں کہ پردرشن کے ذریعے کورٹ سے مسجد کو لے کر اس ماملے میں جلد سے جلد فیصلہ دینے کی مانگ ہوگی سنگرش سمیتی نے پہلے ہی یہ چیتابنی دے دی ہے کہ اگر پانچ اکٹوبر کو اس ماملے میں کوئی فیصلہ نہیں آئے گا تو ماملے میں لوگ سڑک پر اتریں گے اور آندولن کو اور تیز کریں گے آپ کو بتا دیں کہ سنجولی مسجد ماملے میں بیتی گیارہ ستمبر کو شملا میں ہندو سنگرشن کی طرف سے اوگر پردرشن دیکھنے کو ملا تھا اور اس میں پردرشن کاریوں پر لاٹی چارج کیا گیا تھا پانی کے بوچار کی گئی تھی وارٹر کینن کا استعمال ہوا تھا اس کے بعد پردیش کے زیادہ تر شہروں میں دھرنا پردرشن بھی ہوا تھا اور تو اور بیہ پاریوں نے بھی اس میں حصہ لیتے ہوئے دو سے تین گھنٹے تک بازار کو بند رکھ کر غصہ ظاہر کیا تھا تیرہ ستمبر کو سنجولی مسجد کمیٹی نے نگر نگم آئکت سے مل کر کوٹ کا فیصلہ آنے پر یہ کہا تھا کہ وہ خود ہی مسجد کے عوید حصے کو توڑنے کے کاروائی کریں گے اور یہ بھی کہا کہ کوٹ اگر مسجد کو عوید بولے گا تو مسجد کمیٹی عوید نرمان کو خود توڑ دے گی حالانکہ جب تک یہاں کوٹ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک عوید حصے کو سیل کر دیا گیا تھا اس کے بعد مسجد ویواد تھوڑا سا شانت ہوا تھا لیکن ہندو سنگٹھن مسجد کو گرانے کی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں اور مسلم سمدائی کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ سنجولی میں مسجد آزادی سے پہلے کی بنی ہے لیکن تب یہ مسجد دو منزلہ ہوا کرتی تھی اس کے بعد بینہ نقشہ پاس کرائے پانچ منزلہ مسجد بنا دی گئی اس کا کیس نگر نگم کورٹ میں وچارہ دین ہے اور پانچ اکٹیوبر کو سنوائی ہے اس معاملے میں پیتالیس بار پیشی لگ چکی ہے اور نگر نگم نے پیتیس بار مسجد کے عوید نرمان کو روکنے کے لیے مسجد کمیٹی کو نوٹس دیا لیکن یہ نرمان روکا نہیں گیا اب اسثانیے لوگوں کا یہ آروپ ہے کہ گھنی آبادی والے چھوٹے سے علاقے میں بڑی سنخیہ میں لوگ نماز پڑھنے آ جاتے ہیں اور اس دوران اسثانیے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا بڑتا ہے اور اسی لیے اسثانیے لوگ عوید مسجد کے حصے کو گرانے کی مانگ کر رہے ہیں